شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سب کے مشترکہ حاضری کو اپنی بارگاہ کرمی قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے بالخصوص ساتھی محترم لائق صد احترام حضرت اللہ مولانا حافظ و خاری رمضان علی صاحب اللہ فیضی اور عراقین جلسہ کی محبت پر میں آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر ہوا اللہ تعالی ہمارے حاضری کو اپنی بارگاہ کرمی قبول فرمائے اور مجھ سے پیشتر ایک بہت ہی شاندار خانوادئی شعبال اولیاء کی حوالے سے گفتگو سماعت کی ہے میرے کرم فرماؤں برادرِ کبیر خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت خلیفِ حضور گلزارِ ملت حضرتِ اللہمہ و مولانا الحاج عطا الرحمن صاحب قبلہ قادری فیضی دا مفیوزہم وستاز جامعہ عربیہ اہلِ سنت مظفر العلوم سرسیہ سے سماعت کی ہے میں بھی چند منٹ کے لئے آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر ہوا اللہ تعالی ہمارے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه يجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدني علما وقال النبی صل اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم فقیه واحد اشد على الشیطان من الف آبد صدق الله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی للمین المتین روف الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الى یوم الدین اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سارے لوگ مل کر آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قصباناہ میں حدیعِ درودِ پاک پیش کریں اور پڑھیں وآبادِ بلندرودِ پاک اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیه الكرام وابنه الكریم مبارک وسلم صلات وصلا من دائی من علیك يا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات آئیے میں چند اشعار کے ذریعے آپ تمامی حضرات سے مکمل جڑنے کی کوشش کروں خبل اس کے بیداری کا ثبوت دیں مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تڑھ کے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ آپ تمامی حضرات کے حوصلے کو سلامت رکھے جس کی نظروں نے مدینے کا اجالہ دیکھا جیتے جی خلد کا دنیا میں نظارہ دیکھا جس کی نظروں نے مدینے کا اجالہ دیکھا جیتے جی خلد کا دنیا میں نظارہ دیکھا جس کو حاصل ہوا سرکار کے درکہ لنگر جس کو حاصل ہوا سرکار کے درکہ لنگر اس کی تحلیز میں شاہوں کا بھی میلا دیکھا اس کی تحلیز میں شاہوں کا بھی میلا دیکھا نام لے کر کے کبھی بھی نہ پکارا رب نے میں نے قرآن کے پاروں میں حوالہ دیکھا آدم و موسیٰ و عیسیٰ یہی بولے جاؤ آدم و موسیٰ و عیسیٰ یہی بولے جاؤ میرے آقا نے بلایا جب اکیلا دیکھا جس کی نظروں نے مدینہ کا اچھالہ دیکھا جیتے جی خلد کا دنیا میں نظارہ دیکھا درودِ باگ پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و علیہ الكرام و ابنہ الكریم و بارک وسلم صلات و سلاما دائیما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم حضرات علم اور علماء کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرو گا اشاد باری تعالی ہے و قُر رب زدنی علماء اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں کہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے فرما رہا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْعَاتِ اللہ تعالی تم میں سے علم والوں کو اور ایمان والوں کو درجم بلند فرمائے گا کہیں اللہ فرما رہا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اس کے بندوں میں اللہ سے وہی درتے ہیں جو علم والے ہیں کہیں اللہ فرما رہا ہے هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور ناجاننے والے برابر ہیں ہرگز نہیں برابر ہو سکتے کہیں اللہ اس طرح سے فرما رہا ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الْدِينَ وَلِيُدِّرُوا قَوْبَهُ اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَرُورُ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس آئے اور اپنے قوم کے جملہ فرعات کو ڈر سنائے حضرات آپ نے قرآنی آیتوں کے ذریعے علم اور علماء کی فضیلت کو سماعت کیا اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مصطفیٰ علم اور علماء کے تعلق سے سماعت کرتے ہوئے چلیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس طرح سے فرمایا یہ علماء انبیاء کے بارس ہیں کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل یعنی میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا فضل العالمی علیہ العابدی کہ فضلی علیہ عدناکم علم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عدنا پر ہے کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا من اکرم عالمان فقد اکرمانی ومن اکرمانی فقد اکرماللہ ومن اکرماللہ فلہ الجنہ کہو سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی تعظیم کی یعنی اس کا اکرام کیا اس نے میری تعظیم کی میرا اکرام کیا جس نے میری تعظیم کی اس نے اللہ کا اکرام کیا جس نے اللہ کا اکرام کیا اس کے لئے جنت ہے سبحان اللہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فقی ہزار عبادت بزاروں سے کہی زیادہ شیطان پر بوجھ ہے شیطان چاہتا ہے نماز نہ پڑھے شیطان چاہتا ہے زکاة نہ دے شیطان چاہتا ہے حج نہ کرے شیطان چاہتا ہے کارِ خیر نہ کرے مگر فقیح نہ صرف ان فرائیز و واجبات کو ادا کرتا ہے بلکہ لوگوں کو اس کے مسائل اور اس کی تعلیم سے آگاہ بھی کرتا رہتا ہے تو ایک فقی ہزار عبادت بزاروں سے کہی زیادہ شیطان کے اوپر بوجھ ہے شیطان کے اوپر بوجھ ہے اب آئیے چلئے علماء تھوڑی سی دعا دیں تاکہ میں آجو بڑھوں آئیے چلئے اٹھائیں مشکائش شریف کتاب العلم میں یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے الفاظ بھی سنو اور علم کی برکت سے مالا مال ہوتے چلو حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قَالْ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ ان قَطَعَنُهُ عَمَلُهُ ختم ہو جاتا ہے اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے بلکہ اس کے نام عامال میں لکھے جاتے ہیں وہ تین چیز کیا ہیں سنائیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو نمبر تین نیک اور صالح لڑکا جو اپنے مرہومین کے لئے دعائیں کرتا رہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہی اس کا عجر سے ملتا ہے تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ آپ دنیا میں ہیں تو علم کے ذریعے مالا مال ہو رہے ہیں دنیا میں ہیں علم کے ذریعے آپ کی قدر ہو رہی ہے علم کے ذریعے آپ کی عزت ہو رہی ہے علم کے ذریعے آپ کی شہرت ہو رہی ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اسی علم کی برکت سے آپ کے قبر کو سوار دیا جائے گا آپ کے حشر کو دکھائے گا علم میں کیسی دولت ہے علم میں کیسی کوجی ہے علم میں کیسا سرمایہ ہے جس کا دنیا معافیہ میں کوئی جواب نہیں جس کی دنیا معافیہ میں کوئی آپ اٹھائیں کنز امبال چلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو ایک پر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے رابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرات سنیں اور ذہن کی ڈائری میں حقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں کنز العمال چلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو ایک کتاب العلم میں یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے اور اس کے رابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں انعنس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اننن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَا لَا شَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ رَجُلٌ امْكَنَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَطْلُبُهُ وَرَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَانْتَفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ حُدُوبْنَةِ کہو سبحان اللہ بھائی چلیے سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رابی حضرتِ انس ابنِ مالک ہیں وہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی بروزِ قیامت سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی یعنی افسوس اس شخص کو ہوگا جسے دنیا میں علمِ دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علمِ دین حاصل لکھیا اور ایک وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا لیکن دوسرے لوگوں نے اس سے سن کر نفع حاصل کیا لیکن وہ شخص بسادے خود علم سے فائدہ حاصل لگیا اگر قیامت کے دن حسرت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرو علم کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ جب علم حاصل کر لو تو علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو تو تمہاری دنیا سمار دی جائے گی آخرت نکار دی جائے گی آخرت نکار دی جائے گی حضراتِ عزیزہ نے محترم باہر آئی ہے علم اور علماء کی تو ایک حدیثِ پاک اور سنیں مشکاش شریف کی حدیثِ پاک ہے اور کتاب العلم میں یہ حدیثِ مصطفی موجود ہے راوی حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے کتاب العلم مشکاش شریف صفحہ نمبر چھتیس پر یہ حدیثِ پاک موجود ہے حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیثِ پاک کے راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین مر بمجلسین فی مسجده فقالا کہ لاہما علا خیر واحدهما افضل من صاحبه اما هاولئی فیدعون اللہ ویرغبون الیه فانشاء اعطاهم وانشاء منعهم واما هاولئی فیتعلمون الفقہ ابل علم ویعلمون الجاہل فهم افضلوا وانما بوعست معلما ثم مجلس فیہم کہو سبحان اللہ بھائی آپ لوگی تو دعا دیں یا یا آپ لوگی دعاوں سے نماز ہیں ماشاءاللہ آپ شیخ ہماری پیچھے میں تو بھی میں بازوں نیک سنجل ماشاءاللہ وہیں دعاوں سے نماز ہیں مجل کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تڑب کے کہہ دیں سبحان اللہ اب ذہن کو حاضر کرو سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی مجلس سب سے بہتر مجلس کس کو فرمایا ہے سنائیں آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن غومہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے رہ دی ہیں ربائے کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آقا نے دیکھا کہ وہاں پر دو مجلسیں تھی آقا نے فرمایا یہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں یہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں پھر آقا نے فرمایا ان میں سے ایک دوسرے سے افصل ہے دوسری سے بہتر ہے رہے یہ لوگ یعنی پہلی مجلس والے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی طرف رحمت کرتے ہیں اللہ چاہے تو دعا قبول کرے چاہے تو نہ کرے رہے دوسری مجلس والے رہے دوسری مجلس والے یہ فقار علم سیکھتے ہیں چاہی لوگوں سیکھاتے ہیں تو یہ لوگ پہلی مجلس والوں سے بہتر ہیں آقا نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے تو آقا نے سب سے بہتر مجلس اسے فرمایا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو جہاں پر حدیث مصطفیٰ کو پڑھایا جا رہا ہو جہاں پر صیرت مصطفیٰ کی تعلیم دی جا رہی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین مجلس اسے قرار دیا ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی تعلیم دی جا رہی ہو تو یہ ہمارے مدر سے ہمارے ادارے ہمارے جامعہ یہ بہترین جگہ ہیں کیونکہ ان جگہوں پر اللہ اس کے رسول کے پیغام قوان کیا جا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اللہ اس کے رسول کے پیغام قوان کیا جا رہا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالہ اول بھائی اہل سننہ آپ بھی ساتھ دیا کیا کیا ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے مجل کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تڑف کے کہہ دیں سبحان اللہ یہ ہمارے غلمہ بیٹے ہوئے ہیں نا ہمارے غلمہ بیٹے ہوئے ہیں نا اگر انسانی کے دامن سے بابستہ ہو جاتا ہے نا تو کبھی گمران نہیں ہو سکتا ہے اللہ مصرات نظامی صاحب کی بلا بیٹے ہوئے ہیں بڑی قابل شخصیت ہے بڑے ذمہ دار آلیم ہیں آپ ان سے پوچھیں گے یہ بتائیں گے آئیے چلیے میں سنا دوں جو علماء کے دامن سے بابستہ رکھتا ہے جو علماء کے زبار کا ہمیں زانویں عدد کرتا ہے وہ کبھی گمران نہیں ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص اس کے ایمان اور رختی دیکھو سلب نہیں کر سکتا ہے چھین نہیں سکتا ہے آئیے چلیے اٹھاؤ کنزل عبن عمال جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چار کتاب العلم میں یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے اس کے رابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انہا مثل العلمائی کمثل النجوم فی السمایی یحتدہ بیہا فی ظلمات البری والبحری فیضا تمست النجوم او شکاہ ان تضل الحدعہ اور بچل کے بولو سبحان اللہ اب چلیے لگے ہاتھ حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ سنیں رابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے بے شک علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے کا پتا چلتا ہے اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے یعنی ستاروں کی روشنی میں راستہ تو ستاروں کی روشنی میں دنیا کا راستہ چلا جاتا ہے ایسے ہی یا ایسے ہی علماء کی رہنمائی میں دین کا راستہ تنگیا جاتا ہے اگر ستاروں کی روشنی نہ ہو تو لوگ راستہ بھٹک جائیں گے ایسے ہی اگر علماء نہ ہو ان سے رہنمائی نہ لی جائے تو لوگ دین کا راستہ بھٹک جائیں اللہ اکبر اگر دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو علماء کے دامات مضموطی سے تامو گے نا بھائی تامنے کا مطلب علماء کے نقش قدم پر چلو سبحان اللہ دنیا سوار دی جائے گی آخرت بنا دی جائے گی اور علماء سے آقا نے فرمایا ہے سنائے اُن عالمان او متعلمان او مستمعان او محبا منہو وَلَا تَكُنِ الْخَامِس فَتَحْلِقِ آقا نے ارشاد فرمایا علم بنو یا طالب علم بنو یا علم سے محبت کرنے والا بنو یا علم کی باتیں سننے والا بنو پانچ وامد بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو اگر گمراہیت سے بچنا چاہتے ہو تو یا تو علم بنو یا تو طالب علم بنو یا علم سے محبت کرنے والا بنو یا علم کی باتیں سننے والا بنو ان چار چیزوں پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کی دنیا سوار دی جائے گی آخرت بنا سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت فضائلِ علمِ دینِ مصطفیٰ اب چلیے بھائی کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے میں بھی چند حدیثیں اور پڑھوں گا پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ جو وقت دیا جاتا ہے میں وقت کا مکمل خیال رکھتا ہوں آپ حضرات کے درمیان متعدد بار آیا ہوں لیکن اللہ کا کرم ہے آپ کی محبتیں ہیں کی میں بار بار آتا رہتا ہوں اور آپ بار بار بلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبت کو سلامت رکھیں سبحان اللہ اب آئیے چلیے ایک حدیثِ مصطفیٰ اور سن لیجئے رابی کون ہیں حضرتِ کثیر ابن قیس یہ حدیث شریف تھوڑی لمبی ہے مشکایش شریف کتاب العلم میں یہ حدیثِ مصطفیٰ موجود ہے اس حدیث میں طلبہ کی علماء کی فضیلت نکھر کر سامنے آ جائے گی اس کے رابی حضرتِ کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عن کثیر ابن قیس چلیے تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ ماشاءاللہ تشریف رکھیں بھائی مہارمزان صاحب اجازت ہو تو اس کو ڈال کے پوری حدیث ماشاءاللہ چلیے مشکایش شریف کتاب العلم میں یہ حدیثِ مصطفیٰ موجود ہے رابی حضرتِ کثیر ابن قیس روایت کرتے ہیں عن کثیر ابن قیس کہ لیکن تو جھالے سن معا عبی الدردائی فی مسجدِ دمشت فجاہو رجل حالا یا ابا دردہ انی جیتوکا من مدینہ رسولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحدیث بالا غنی انکا تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما جیتو لحاجت حالا سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول من سلك طریقا يطلب فيه علما سلك الله به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکة لتضع أجنیتها رضاً لطالب العلم وان العالم لاستغفر له من في السمابات ومن في الأرض والحیتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القبر لیلتا البدری على سائر الكبات وانا العلماء ورشد الانبیاء والانبیاء لو یوردثوا دینارن ولا درحمن وانما ورث العلم فمن اخده اخد بحظ بحظة وعافرين بحظ وعافرين بحظ و بحظ بحظ و بحظ بحظ و بحظ رسالة شویب العلیاء و مظهر العلیاء کون فرین زندہ آباد زندہ آباد سباناللہ سباناللہ بیسا ترجمہ سناؤں بھائی سنائے سنائے سنیے سنیے تغییت نہ چل جائے گی ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی مشکائش شریف کتاب عیم میں یہ حدیث مصطفیہ موجود ہے رابی حضرت کثیر ابن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ کے ساتھ دمشق کے جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اے ابو دردہ میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہو لے حدیث ایک حدیث کے لئے بالا غنی انکہ تحدیث ہو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو ماجی طول حاجتین صریف میں اسی کام کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کسی اور کام کے لئے نہیں تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص دینی غلوب میں سے کسی علم کی تلاش کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے جس راستے پر چاہے گا چلائے گا بے شک یہ ملائکہ طالب علم کے ریزہ اور خوش نودی کے خاطر اپنے پر اور بازو کو بچھا دیتے ہیں بے شک عالم دیر کے لئے زمین و آسمان کی ساری چیزیں یہاں تک کی مچھلیاں سمندر میں ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چودو ہی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے یہ علماء امبیاء کے وارث ہیں اور امبیاء اکرام نے درہم و دینار کو وراست میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ علم دین مصطفی کو وراست میں چھوڑا ہے جس نے علم کو حاصل کر لیا دین کی سعادتوں اور برکتوں سے معلومات بیسا سبحان اللہ نار تکبیر نار رسال مسلک عالی حضرت فیضان حضور شعیب الاولیاء فیضان حضور مظہر شعیب الاولیاء فیضان اولیاء اکرام علامہ زفر نورانی صاحب قبل اللہ سبحان اللہ یہ طالب علم کا سنو کتنا حضور حضور ہے کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکم تک تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے سبحان اللہ اور حال دیر کے لیے کائنات کی ساری چیز ہیں مغفرت کی دعائیں سبحان اللہ محدثین نے فرمایا آخر مچھلیا سمندر میں علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کیوں کرتی ہیں تو محدثین نے فرمایا بیہم تم ترون و بیہم تم ترون و بیہم ترزخون یعنی علماء کے سبب ان پر پارش کی جاتی ہے علماء کے سبب انہیں روز دی جاتی ہے اس لیے مچھلیا علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں زندہ سبان اللہ سبان اللہ علماء کی قدر کروگے نہ بھائی کروگے نہ بھائی انشاءاللہ کتنے اچھے بھولے بھالے آپ آپ علماء کے دامن سے وابستہ رہیں ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں ان سے قساب فیض علماء جب دعا کریں کیونکہ آقا نے فرمایا من جالا من جالا سا عالم آقا نے فرمایا جو شخص عالم دین کے مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ شخص میری مجلس میں بیٹھا بے سکھ سبان اللہ ان کی عزت کرو قدر کرو علم حاصل کرو قرآن کے تلاو سے اور قرآن کے رموز و اثران سے اس کی ملاغت و فصاحت سے اپنے سینے کو مزین کر لو اپنے سینے کو مرسا کر لو کیونکہ آقا نے فرمایا حضرت عثمان سینے اس کے رابی اور یہ فسائل قرآن مشکاش شریف میں یہ حدیث مصطفی موجود ہے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم بہتری شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے قرآن پڑھائے قرآن سیکھے قرآن بے ساک سبحان اللہ سبحان اللہ یہی قرآن ہے حضرت ابو امامہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں ترمزی شریف ابو ابو فضائل القرآن میں یہ حدیث مصطفی موجود ہے عن ابی و مامت رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم یخور اقرآن فائن لہو یعطی یوم القیامت شفیع علیہ صحابی قید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں وقت کا بڑا پابند ہوں وقت میں دو منٹ باقی ہے آخری ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا سنے سنے آقا نے فرمایا یہ قرآن شریف ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی فرکت والی کتاب ہے بڑی فضیلت والی کتاب ہے آپ دنیا میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں نا قرآن سینے سے لگا رہے ہیں نا قرآن آنکھوں سے لگا رہے ہیں نا قرآن پر عمل کر رہے ہیں نا تو آخر اپ میں صلاح کیا ملے گا حضرت ابو امام روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے نبی آخر سمع صلی اللہ علیہ سلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کی آقا نے فرما آئے لوگو لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہی قرآن بروز قیامات اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفی بن کر آئے گا مولا کی بارگاہ ہمیں عرض کرے گا اے پروردگار حالہ تیرے مقدس کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا سینے سے لگایا کرتا تھا آنکھوں سے چھوما کرتا تھا قرآن کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا تو قرآن کی شفاعت کے سبب پروردگار حالہ اس کو نہگار گندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور معاف فرما کر اسے جنت میں داخل یا باز قرآن کے پیغام کو عام کرو قرآن کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرو اور عالی حضرت فاصل بریلوی الہیر رحمت و رزوان کے سچے پکے عاشق بن جاؤ ان کے شہدائی بن جاؤ کیونکہ عالی حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائیں کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے اسی ترے صدقے جل سے چھوٹے سکتے جو آگ بچھا دے گی وہ بے سک سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سبی حضرات فاضل بری نبی علی رحمت و رضوان کے فرمائے مستغفر اللہ ربی من کل زم معتو بولے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ و ما توفیق اللہ